اسلام علیکم تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اسٹریٹ اسٹائل چکن اسپرنگ رول بنانے کی ریسیپی جو کی باہر سے بہتیر کرنچی اور کرارے ہوں گے اندر کی جو اس کی اسٹفنگ ہوگی بہتی مزیدار ہوگی جیسا کی آگے رمضان آ رہے ہیں تو آپ ان کو بنا کر کے ون مند کے لیے فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں تو چلیے پھر بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کڑھائی میں لیں گے ہم دو ٹیبل اسپون اوئل جیسے ہی اوئل گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں ڈالیں گے لھسن تو یہ میں نے چار سے پانچ کلیا لھسن کی لی تھی جس کو گریٹر سے گریٹ کر لیا تھا آپ اس کو بارک ٹیسز میں کٹ کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو اتنا پکا لیں گے کہ اس کا جو فلیور ہے نا تیل میں اچھے سے آ جائے اب اس میں ہم شامل کریں گے پیاز میں نے یہ ایک میڈیم سائز کی پیاز لی تھی جس کو سلائسز میں کٹ لیا ہے اب اس کو بھی ہم اتنا پکا لیں گے کہ پیاز جو ہے نا ہلکی سی سوفٹ ہو جائے دیکھیں دو منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں ہم شامل کریں گے ویجیٹیبلز تو یہ میں نے لی ہے شیملہ مرچ گرین اور ریڈ والی آپ کے پاس اگر تینوں طرح کی شیملہ مرچ ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں ایک طرح کی شیملہ مرچ ہے آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آدھا کپلی ہے گاجر ایک کپلی ہے بنگو بھی ان سبزیوں کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے کہ یہ ہلکی سی سوفٹ ہو جائے اور کو کسے بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ جو سپرنگ رول ہوتے ہیں نا اس میں جو ویجیٹیبلز استعمال کی جاتی ہیں وہ ہلکی سی سوفٹ ہوتی ہیں بس دیکھیں دو منٹ کے بعد اب میں نے اس میں ڈالا ہے بوائل اور شیٹ کیا ہوا چکن چکن میں میں نے کچھ بھی بوائل کرتے ٹائم نہیں ڈالا تھا اب اس میں ہم شامل کریں گے سپائسز ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں ہم کٹی ہوئی لال مرچ ساتھ ہی ایک ٹی سپون ڈالیں گے کالی مرچ کا پاودر آپ اس کی جگہ سفید مرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے ذائقے کے مطابق ڈالا ہے اس میں نمک وہ کلپ میری شوٹ ہونے سے رہ گئی تھی اب ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس میں ایک ٹی سپون ڈالیں گے وائٹ والا سرکہ ساتھ ہی آدھا ٹی سپون ڈالیں گے ڈارک سویا سوس اور ان چیزوں کو ڈالنے کے بعد بھی ہم ایک منٹ کے لئے پکائیں گے گیس کا فلیم آپ کو میڈیم ہی رکھنا ہے اور میڈیم فلیم پہ اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب گیس کو ہم بند کر دیں گے تو جب تک اسٹفنگ تھنڈی ہو رہی ہے ہم باقی کی تیاریاں کر لیتے ہیں اب ہم ایک سلاری تیار کریں گے تو دو ٹیبل سپون لیا تھا میں نے میڈا کا اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اس میں بلکل بھی لمس نہیں رہنا چاہیے اور اب یہ میں نے رول والی شیٹس لی ہے یہ میری ہوم میڈ شیٹس ہیں جس کی ریسیپی میں نے ریسینٹلی ہی اپلوڈ کی ہے آپ یہ مارکٹ والی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر چاہے تو بہت ہی ایزی طریقے سے آپ اس کو اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں اس کے اوپر ایک سے دو ٹیبل سپون رکھیے اسٹفنگ اور لاسٹ میں ہم اس کے اوپر لگا دیں گے میڈا کا گھول اور اس طرح سے اس کو ہم فولڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ایک رول ہمارا تیار ہے باقی کے رول ہم اسی طرح سے تیار کر لیں گے تو دیکھیں یہ جو رول پٹی ہے نا اس کو میں نے اپنی ویڈیو میں بہت ہی ایزی طریقے سے بنانا بتایا ہے آپ اگر بنانا چاہتے ہیں تو آپ میری پچھلی ویڈیو میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے آپ کو سمجھ آیا جائے گا اور بہ آسانی آپ یہ بنا سکتے ہیں رول پٹی اور سموسہ پٹی سارے رول ہم نے تیار کر لیے ہیں اور اتنے مکشر میں میرے دس سے بارہ رول آرام سے بن گئے تھے اگر آپ ان کو فریز کرنا چاہتے ہیں ایک مہینے کے لئے تو آپ کسی بھی ایٹائٹ کنٹینر میں یا پھر اس طرح کا دیکھیں زپ لوگ بیگ لے کر ان کو ون بائی ون کر کے رکھ دیں رکھنا آپ کو ان کو فریزر میں ہی ہوگا جہاں پر ہم لوگ برف جماتے ہیں اور جب آپ کو انہیں فرائی کرنا ہے تو دس سے پندرہ منٹ پہلے نکال کر کے ہلکا سا جب آپ تھرو کر لیں گے اس کے بعد آپ ان کو فرائی کر سکتے ہیں اب یہاں میں نے آئل کو گرم کیا ہے بہت ہلکا بہت زیادہ تیز آپ کا آئل نہیں ہونا چاہیے لوگ فلیم پہ ان کو ہم فرائی کریں گے کیونکہ جو یہ رول پٹی ہے نا اس کو پکنے میں ٹائم لگتا ہے اگر آپ نے ان کو ہائی فلیم پہ پکایا تو جو رول پٹی ہے نا یہ کچھی رہ جائے گی اندر کی جو سٹفنگ ہے دیکھیں وہ تو پکی ہوئی ہے اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور اُلٹ پلٹ کر آپ کو انہیں اچھا گولڈن سا کلر آنے تک فرائی کرنا ہے لو فلیم پہ ٹھیک ہے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو جب بھی آپ میری کوئی بھی ریسیپی فولو کرتے ہیں نا تو اسے پورا ووچ کیا کریں اسے کیا ہوتا ہے کہ میں ٹپس اینڈ ٹرکس کے ساتھ ریسیپی بتاتی ہوں جب آپ پورا ووچ کرتے ہیں تو آپ کو بہ آسانی سمجھ جاتا ہے ٹھیک ہے اب باقی کے رول ہم اسی طرح سے فرائی کر لیں گے اور اس طرح سے بہتی کرنچی کرسپی سے رول بن کر ہمارے تیار ہیں آپ ان کو ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئیں گے آئی ہوپ کی آپ کو ہماری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھینکس فور وچنگ دا ویڈیو اللہ حافظ